اسلام علیکم ایمریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھی ہوگے آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ پیریرز کے سمٹمز میں اور پریگننسی کے سمٹمز میں آخر کیا فرق ہے کیونکہ جب بھی پیریرز کا ٹائم آتا ہے کوئی بھی اس ٹائم پر علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ہماری پریگننسی ہے اور اب ہمارا پریگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائے گا لیکن ہوتا کیا ہے کچھ دن گزرتے ہیں اور ہمیں پیریرز آ جاتے ہیں تو بہت سے کوئیسنز آتے ہیں کہ مجھے یہ سارے سمٹمز بھی اپیئر ہو رہے تھے میرے پیریرز کی ڈیٹ بھی گزر گئی لیکن میرا پریگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں آیا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں دونوں کے سمٹمز اور علامات آپ اس میں بہت زیادہ ملتی جوتی ہوتی ہیں ان میں فرر کرنا بہت ہی مشکل ہے اس میں بہت سے باریک باریک سے ڈیفرینسیز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی جس کی بیس پہ آپ تھوڑا سا فرق کر سکتے ہو کہ یہ آپ کے پیریرز آنے والے ہیں یا پھر آپ کی پریگننسی ہے تو اسے ہم ہر سیمٹم کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی بھی سیمٹم ہے تو پریگننسی کے کیس میں وہ کیسا ہوگا اور پریریرز کے کیس میں کیسا ہوگا آپ نے اسے غور سے سمجھنا ہے تاکہ آپ اس چیز کو جان سکو کہ آپ کے پریریرز آنے والے ہیں یا پھر آپ کی پریگننسی ہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہر عورت کا سسٹم الگ ہوتا ہے اس کی باڈی الگ ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو وہ سارے کے سارے سیمٹمز یا علامات ظاہر ہوں اگر ان میں سے کوئی بھی علامات آپ کو ظاہر ہوتی ہیں تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ پریگننسی ظاہر کر رہی ہے یا پھر پریریرز کو ظاہر کر رہی ہے کیونکہ اتنا تو ویٹ ہوتا نہیں ہے کہ ہم اپنے پریریرز کی ڈیٹ گزرنے کا ویٹ کریں اس کے بعد بھی ہم ویٹ کریں کہ جب تک ہمارا پریگننسی تیس پوزیٹیو آئے گا تو یہ ایک نیچر ہے جس کے وجہ سے ہم ان چھوٹی چھوٹی سی علامات کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہماری پریگننسی ہی ہو اس لئے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کر دیتی ہوں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ پریریرز میس ہونے کی جیسے کہ مجھے بہت سی لیڈیز کہتی ہیں کہ ہمارے پریریرز کی ڈیٹ تھی وہ گزر گئی اس کے بعد ہم نے پریگننسی ٹیچ کیا ہمارا نیگٹیو آیا تو آپ نے فرق کیسے کرنا ہے اگر آپ کے پریریرز کی ڈیٹ گزر بھی جاتی ہے تو آپ تقریباً ہفتہ دستین انتظار کرو اگر اس ٹائم پہ آپ کو کوئی بھی علامات ظاہر اور نہیں ہو رہی ہیں تو آپ نے ہفتہ دستین انتظار کرنے کے بعد اپنا پریگننسی ٹیسٹ کرنا ہے اگر تو آپ کی پریگننسی ہوگی تو وہ اس میں پوزیٹیو آ جائے گی اگر نہیں ہوگی تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کو پریریرز آ جائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پریریرز irregular ہونے کی وجہ سے آپ کی ڈیٹ مس ہو گئی ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پریریرز کی ڈیٹ گزر گئی ہے تو آپ کو پریگننسی ہی ہوگی ہفتہ دس دن کا میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ ہماری لائف سٹائل ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر اوقات ہمارے پریریرز چار پانچ دن کے بعد بھی آ جاتے ہیں یا پھر چار پانچ دن پہلے بھی آ جاتے ہیں سیکنڈ سائن ہوتا ہے براؤن ڈیس چارج کا پریریرز سے پہلے بھی آپ کو براؤن ڈیس چارج ہوتا ہے اور اگر آپ کی پریگننسی ہے تو بھی آپ کی پریریرز کی ڈیٹ کے آس پاس آپ کو براؤن ڈیس چارج یا پھر ہلکا سا داگ دھبا لگ سکتا ہے اب آپ نے فرق کیسے کرنا ہے اگر آپ کو براؤن ڈیس چارج ہوا ہے تو آپ نے دو دن ویٹ کرنا ہے اس براؤن ڈیس چارج کے بعد اگر آپ کے وہ bleeding start نہیں ہوتی ہے اور وہ brown discharge رکھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے implantation bleeding ہو سکتی ہے تو اس کے آپ ہفتے کے بعد اگر pregnancy test کرتے ہو تو وہ آپ کا positive آ جائے گا لیکن اگر وہ brown discharge ہوتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ مجھے آج brown discharge ہوا تو میں کل pregnancy test کرلوں اور وہ میرا positive آج ہے ایسے نہیں ہوتا ہے کیونکہ پیجر سے پہلے بھی آپ کو brown discharge ہو سکتا ہے اور اس brown discharge کے تقریباً ایک یا دو دن کے بعد آپ کو bleeding start ہو جاتی ہے اگر یہ آپ کے periods کا sign ہوگا then third sign ہے مطلی ہونا، دل خراب ہونا یا پھر vomiting ہونا اگر periods کی date کے قریب آپ کو vomiting ہوتی ہے تو یہ آپ کا pregnancy کا sign ہے کیونکہ period سے پہلے آپ کو vomiting نہیں ہوتی ہے دل خراب ہونا دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کی pregnancy ہوتی ہے تو اس condition میں آپ کا بہت شدت سے دل خراب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر اسے کھانے کا دل نہیں کرتا ہے periods کے case میں اگر آپ کا دل خراب ہوتا ہے تو وہ اتنی زیادہ شدت سے نہیں ہوتا ہے اور تھوڑے time کے لیے ہوگا اور پھر automatically ٹھیک ہو جائے گا next sign ہوتا ہے breast tenderness کا مطلب کہ چھاتی میں درد ہونا یہ complaint آپ کی periods سے پہلے بھی ہوتی ہے اگر آپ کے periods آنے والے ہوں گے تو آپ کی چھاتی تھوڑی سی درد کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھاری ہو جائے لیکن وہ آپ کی درد اور بھاریپن تھوڑی دیر کے لیے رہے گا اس کے بعد وہ automatically ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ کی pregnancy ہے تو یہ چیز کافی زیادہ شدید ہوگی اور یہ آپ کی لگاتار چلتی رہے گی اگر ایسا sign آپ کو کافی دیر تک چل رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا اور اس کے بعد آپ کے periods کی date بھی گزر جاتی ہے تو یہ آپ کا pregnancy کا sign ہو سکتا ہے اس کے بعد کا sign ہے سر میں درد ہونا یہ complaint دونوں صورتوں میں بہت زیادہ کی جاتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہ مسئلہ ہو اگر آپ کا سر کا درد تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی pregnancy نہیں ہے بلکہ periods کا sign ہے کیونکہ periods کے time پہ بھی hormones تھوڑی دیر کے لیے fluctuate کرتے ہیں تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا یہ سردرد کافی شدید رہتا ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے ایون آپ کے periods کی ڈیر بھی گزر جاتی ہے تو یہ آپ کا pregnancy کا sign ہو سکتا ہے کیونکہ early pregnancy میں بہت سے خواتین میں یہ complaint دیکھی جاتی ہے کہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے یا پھر انہیں چکر آتے ہیں than the last sign is تھکاوٹ محسوس کرنا periods سے پہلے آپ کبھی بھی اتنی زیادہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے ہو لیکن اگر آپ کی pregnancy ہوتی ہے تو کچھ hormones کا balance ہماری body میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ہر ٹائم نید آتی ہے اور ہمارے سونے کی روٹین بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ کچھ ایسے signs اور symptoms ہیں جو کہ دونوں میں same ہوتے ہیں لیکن ان میں بہت تھوڑے سے differences ہونے کی وجہ سے آپ اگر اس پہ اور کرو تو یہ چیز معلوم کر سکتے ہو کہ آپ کے periods آنے والے ہیں یا پھر آپ کی pregnancy ہے so i hope کہ یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں آپ کو help کرے گی لیکن بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے periods کی date miss ہونے کا ویٹ کریں اور اس کے تقریباً ہفتہ یا دس دن کے بعد ہی اپنا pregnancy test کریں اپنی pregnancy کو confirm کرنے کے لئے اگر آپ کا پھر بھی کوئی question ہے تو آپ مجھے comment section میں کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے like کر دیں share کر دیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ آفیس مہم موسیقی موسیقی